وَإِذَا إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَكَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبِلًا مِثْلُ إِذَا تَدْخُلَ الْجَنَّةِ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَابِ وَالْفَاعِ فَالْوَجْهَانِ وَقَعْ مِثْلُ إِذَا لَمْ تُقَعْ اَدْخُلَ الْجَنَّةِ وَمَعْنَا حَدْ سَبَبِيَّةِ فیلِ مُزارے کی بحث چل رہی ہے بھئی مصنف نے آپ کو بتلایا کہ فیلِ مُزارے جو ہے فیل میں سے صرف یہی معرب ہے جبکہ یہ نونِ تاقید سے خالی ہو اور نونِ جماع سے خالی ہو اور اس کا اعراب دین قسم پر ہے رفعہ نصب اور جذم اور پھر اعراب کے اعتبار سے مُزارے چار قسم پر ہے بھئی ایک وہ قسم جو صحیح ہو اور خالی ہو زمیرِ بارز مرفوع سے یعنی تثنیہ کی زمیر سے خالی ہو جماع کی زمیر سے خالی ہو اور واحد مونس مخاطبہ کی زمیر سے خالی ہو تو اس کا اعراب حالتِ رفعی میں زمے کے ساتھ آئے تھا حالتِ نصبی میں فتحے کے ساتھ آئے گا اور حالتِ جذمی میں سکون کے ساتھ آئے گا دوسری قسم پہلے مُزارے کی وہ ہے جس کے ساتھ زمیرِ بارز مرفوع ملی ہوئی ہو یعنی جس کے ساتھ نونِ اعرابی آ رہا ہو اور اس کا کیا اعراب ہوگا حالتِ رفعی میں اس باتِ نون ہوگا اور حالتِ نصبی اور جذمی میں اس باتِ نون ہوگا بھئی اور پھر تیسری قسم وہ معتل ہے جو وابی ہو یا یائی ہو یعنی اس کے آخر میں واؤ یا رہی ہو اس کا اعراب بتلایا تھا کہ حالتِ رفعی کے اندر زمہ تقدیری ہوگا حالتِ نصبی میں کیا ہوگا فتحہ لفظی ہوگا اور حالتِ جذمی میں حصفِ واؤ یا حصفِ جیات ہوگی اور چوتھی قسم معتلِ علیفی بتائی کہ اس کا اعراب کیا ہوگا حالتِ رفعی میں زمہ تقدیری ہوگا حالتِ نصبی میں فتحہ بھی تقدیری ہوگا اور حالتِ جذمی میں حصفِ علیف ہوگا بھئی حصفِ علیف بھئی پھر آپ کو یہ بتلانا شروع کیا کہ مرفوع کب ہوگا اب منصوب کب ہوگا اور مجرور تو سب سے پہلے بتلایا پہلے مزارے مرفوع اس وقت ہوگا جب وہ نواسب اور جوازم سے حالتِ کوئی ایسا عامل نہ ہو جو نصب دے رہا ہو کوئی ایسا عامل نہ ہو جو جذم دے رہا ہو تو پھر یہ کیا ہوگا مرفوع ہوگا اور منصوب کب ہوگا بتلایا تھا پانچ حروف آپ کو بتلایا بھئی ان والن کہ ازن اور ان مقدرہ بھئی ان مقدرہ جو پانچ چیزوں کے بعد آتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ انہوں نے پانچ دیکھر کی بازوں نے انہیں کو چھے بنایا چھے چیزوں کے بعد آتا ہے تو ان کی وجہ سے فیل مزارے کیا ہوگا منصوب ہوگا اب ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور کے بعد جن میں شرائط وغیرہ ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں تو آج ہم ازن کے بارے میں پڑھیں گے بھئی مصنف نے بتلایا ازن بھی کیا کرتا ہے فیل مزارے کو نصب دیتا ہے یہ کب دے گا اور اس کے لئے کیا شرائط ہیں وہ ذکر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَنْ إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْ مَا بَعْتَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا اور ازن بھی کیا کرتا ہے فیل مزارے کو نصب دینے والا ہے ازا لَمْ يَعْتَمِدْ مَا بَعْتَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا جب اعتماد نہ ہو اس کے ماں بعد کا اس کے ماں قبل پر ازن کے ماں بعد کا جب اعتماد نہ ہو بھئی کس پر ازن سے ماں قبل پر وَقَانَ الْفِعْلُ مُتَقْبِلًا اور فیل بھی کیا ہو مُتَقْبِل ہو فیل مزارے بھی کس معنی میں ہو مُتَقْبِل کے معنی میں بھئی بطلارے ہیں ازن فیل مزارے کو نصب دے گا یعنی ازن کے بعد فیل مزارے آئے تو وہ منصوب ہوگا لیکن دو شرطیں ذکر کر دیں صاحبِ کافیہ نے ایک یہ کہ یہ جو فیل مزارے جو ازن کے بعد آ رہا ہے اس کا اعتماد ازن سے ماں قبل پر نہ ہو ازن سے ماں قبل پر نہ ہو یعنی اس کے لئے معمول نہ ہو بھئی اس کے لئے معمول ماں قبل کے لئے معمول نہ ہو بھئی اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو فیل مزارے ازن کے بعد آیا یہ مُتَقْبِل کے معنی میں ہو حال کے معنی میں نہ ہو حال کے معنی میں نہ ہو تو کتنے شرائع ذکر کے صاحبِ کافیہ نے ازن کے نصب دینے کے لئے بھئی تو پہلے شرط کیا کہ ایزان کا جو ماہ بعد ہے اس کا ماہ قبل پر اعتماد نہ ہو یعنی ماہ قبل اس کے بغیر ہی تام ہو رہا ہو یوں کہیں آسان لفظوں میں ایزان کے ماہ بعد کیا رہا ہے فیلے مزارے آ رہا ہے ایزان اس فیلے مزارے کو نصب دے گا کب نصب دے گا پہلی شرط کیا ہے جبکہ ماہ قبل اس کے بغیر ہی پورا ہو رہا ہو ماہ قبل کیا ہو جس کے بغیر ہی پورا ہو رہا ہو اور دوسری شرط کیا ذکر کی بھئی کہ وہ فیلے مزارے کس معنی میں ہو مستقبل کے معنی میں ہو حال کے معنی میں نہ ہو بھئی دیکھیں مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی ایک شخص نے آپ سے کہا میں اسلام لے آیا میں مسلمان ہو گیا آپ نے کہا ایزان تا دکول الجننتا پھر تو تو جنت میں داخل ہوگا جنت میں داخل ہوگا تو دیکھئے بھئی آپ نے کیا کہا ایزان تا دکول الجننتا ایزان کے بعد کیا آیا فیلے مزارے اور اس فیلے مزارے کو ایزان نے کیا دیا ہے نصب دیا ہے کیونکہ اس میں وہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں پہلی شرط کیا تھی کہ اس ماہ بعد کا ماہ قبل پر اعتماد نہ ہو آسان لفظوں میں میں نے کیا بتلایا یعنی ماہ قبل پہلے ہی تام ہو چکا ہو اس نے جب کہا اسلام تو تو تام ہو گیا یعنی اس کا کلام بھئی اس کا کلام کیا ہوا تام ہوا اس پر ماہ بعد کی حاجت اس کو نہیں رہی پہلی شرط پوری دوسری فیلے مزارے بھی مستقبل کے معنی میں ہو اور اب آپ بتائیے دخول جنت یہ مستقبل میں ہو گا یا حال میں ہے بھئی مستقبل میں ہو گا تو فیلے مزارے مستقبل کے معنی میں بھی ہے اور ماہ قبل اس کے بغیر ہی کیا ہو چکا ہے تام ہو چکا ہے تو اب ایزان نے عمل کیا اور نصب دے دیا اور آپ نے کیا کہا ایزان تدخول الجنت کہ پھر تو تو جنت جو ایزان نے نصب دیا تدخولہ پڑا آپ نے بھئی سورت سمجھ میں آئی اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی منتفی ہو جائے تو پھر یہ ایزان نصب نہیں لے گا چاہے کوئی ایک شرط منتفی ہو چاہے دونوں شرطیں منتفی ہو جائیں پھر بھی ایزان نصب والا عمل پہلے مزارے میں نہیں کرے گا مثلا بھئی کسی ایک شرط کے منتفی ہونے کی مثال ایک شخص آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ کا ساتھی اس نے کوئی بات سنائی آپ نے کہا کیا کہا انا ایزان احسینو الائکا آپ اس کی بات سے خوش ہوئے بھئی آپ نے کہا انا ایزان احسینو الائکا کہ میں پھر تو آپ سے احسان کروں گا کہ پھر میں تو کیا کروں گا آپ سے احسان کروں گا آپ نے یہ کام کیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو دیکھو کیا کہا آپ نے انا ایزان احسینو الائکا یہاں پر ماقبل میں کیا آیا انا اور انا کیا بنا مبتدہ اور مبتدہ کے لئے کیا چاہیے خبر چاہیے اور ماقبل میں ایزان سے پہلے کوئی خبر ہے معلوم ہوا ماقبل پورا ہوا ہے بھی ماقبل پورا نہیں ہوا تو دیکھا ماقبل جب پہلی شرط ہی ہم نے کیا لگائی تھی کہ ماقبل کو کیا ہونا چاہیے تام ہونا چاہیے تو وہ تام نہیں تو پہلی شرط منتفی ہوئی بھئی اگرچہ دوسری شرط پائی جا رہی ہے میں آپ کے ساتھ احسان کروں گا یہ کس کی بات ہو رہی ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا اب یہ نصب نہیں دے گا اسی لئے آپ نے بھی نصب نہیں دیا ورنہ تو نصب دیتا تو کیا پڑھتے احسینہ پڑھتے تو آپ نے کیا کہا کبھی دونوں شرطیں منتفی ہوں گی کبھی کیا ہوں گی دونوں شرطیں منتفی ہوں گی جیسے بھئی کوئی شخص آپ کو کوئی بات سنا رہا تھا آپ نے بات سنتے ایک فوراں کہا پھر تو میں آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں اگر بات اس طرح ہے تو پھر تو میں آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں تو دیکھو آپ نے کیا کہا تو ایزان سے پہلے کیا آیا بھئی اور انا ہے مقتدہ اور مقتدہ کے لئے کیا چاہیے خبر اور ماہ قبل میں کوئی خبر گزری نہیں گزری معلوم ہوا ماہ قبل تام ہی نہیں ہے تو پہلی شرط منتفی ہوئی نہیں دوسری شرط ہم نے کیا لگائی تھی کہ فویل مزارج جو آئے ایزان کے بعد وہ کس معنی میں ہونا چاہیے مستقبل کے معنی میں ہونا چاہیے حالانکہ یہ مستقبل کے معنی میں بھی نہیں ہیں آپ اسے فلحال جھوٹا کہہ رہے ہیں یا مستقبل میں اسے جھوٹا سمجھیں گے فلحال ہی آپ اسے کیا کر رہے ہیں جھوٹا کہ میں تو پھر تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں فلحال ہی تو دونوں شرطیں منتفی ہوئیں اس لئے ایزان نے نصب والا عمل بھی نہیں کیا اور آپ نے کیا کہا آنا ایزان آزن ورنہ تو کیا کہنا چاہیے تھا آزن کا کہنا چاہیے تھا اگر نصب دیتا وَإِذَا وَقَعَدْ بَعْدَ الْوَاوِي وَالْفَائِ فَالْوَجْحَانِ اور جب واقع ہو جائے ایزان بَعْدَ الْوَاوِي وَالْفَائِ کس کے بعد وَاو اور فَا کے بعد فَالْوَجْحَانِ تو دو وجہ ہیں فَالْوَجْحَانِ جائزانی پھر دو وجہیں پڑھنا جائز ہیں کیا دو وجہ ہیں نصب بھی اور رفع بھی نصب بھی دے سکتے ہیں آپ فیلے مزارے کو اور اس پر رفع بھی فَائِذَن پر وَا دَخِل ہو گیا وَائِذَن یا فَا دَخِل ہوئی فَائِذَن تو اب اس کے ماباد جو فیلے مزارے ہے اس پر نصب پڑھنا بھی جائز مصنف نے بتایا تھا کہے بھی کیا کرتا ہے بھائی فیلے مزارے کو نصب دیتا ہے اور کہے جیسے اسلام تو کہے ادخل الجنہ میں اسلام لایا میں مسلمان ہوا تاکہ داخل ہو جاؤ جنت میں تاکہ میں داخل ہو جاؤ جنت میں تو دیکھا کہنے کیا کیا ادخولو کے بجائے آپ کیا کہہ رہے ہیں ادخولا یہ کہنے نصب دیا ہے بھائی وَمَعْنَا هَسْبَبِيَتُ اور کہہ کا مانا وہ سببیت ہے کہہ کا کیا مانا ہے سببیت ہے یعنی ما قبل سبب ہوتا ہے ماباد کے لئے ما قبل کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے ماباد کے لئے اسلام تو اسلام کا لانا سبب ہے کس چیز کا جنت میں داخل ہونے کا تو دیکھا ما قبل سبب ہے ماباد کے لئے وَحَتَّا اِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا اب حَتَّا کی بات کر رہے ہیں بھائی بتلایا آپ کو حَتَّا کی بات انمقدر ہوتا ہے حَتَّا کی بات کیا ہوتا ہے انمقدر ہوتا ہے بتلایا تھا آپ کو ما قبل میں بھائی اب کہاں پر انمقدر ہوگا اور یہ نصب والا عمل کرے گا اور کہاں پر انمقدر نہیں ہوگا شرائط ذکر کر رہے ہیں اور حَتَّا بھی نصب دے گا یعنی اس کے بعد بھی کیا ہوگا حَنَا مقدر ہوگا اِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا بِالنَّذَرِ اِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا اِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا کیا ہوگا بھائی دیکھو یہ آیا حَتَّا بھائی سمجھ گئے نظر آرہا ہے آپ کو حَتَّا بھائی یہ حَتَّا ہے حَتَّا سے ایک ما قبل کلام ہے اور ایک حَتَّا کے ما بعد جو پیلے مُزارے آ رہا ہے تو حَتَّا کے سے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے ما بعد کیا ہونا چاہیے مستقبل ہونا چاہیے کس کی طرح نسبت کرتے ہوئے ما قبل کی طرف دیکھتے ہوئے حَتَّا کا ما بعد کیا ہونا چاہیے مستقبل ہونا چاہیے آپ کے تکلم کا اعتبار نہیں ہے کہ آپ تو آج آپ بات کر رہے ہیں آپ آج کلام کر رہے ہیں تو وہ بات تو گزشتہ گزر چکی ہے حَتَّا کا ما قبل بھی ماضی ہے حَتَّا کا ما بعد بھی کیا ہے ماضی ہے نہیں بھائی آپ کے تکلم کے وقت نہیں دیکھیں گے بلکہ کس چیز کو دیکھیں گے ما قبل اور ما بعد کو صرف ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے حَتَّا کا ما بعد کیا ہونا چاہیے مستقبل کا زمانہ ہونا چاہیے جیسے مثلاً ایک شخص نے کہا اَسْلَمْ تُو حَتَّا اَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَسْلَمْ تُو حَتَّا اَدْخُلَ الْجَنَّةَ بھئی میں اسلام لائا کس لیے تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں میں مسلمان ہوا تاکہ جنت تو بتلائیے بھائی اسلام لانے کی طرف دیکھیں تو جنت میں داخل ہونا کیا ہے مستقبل میں ہے کس میں ہے مستقبل میں ہے آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے چاہے مستقبل ہو ماضی ہو حال ہو اس کی پتھ اس کو نہیں دیکھنا آپ نے اگرچہ یہاں پر دخول جنت آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے زمانہ حال کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی دخول جنت کیا ہے مستقبل ہے سورة سمجھ میں آئی بھائی دیکھیں اور مثالیں آئیں گی بات بھو واضح ہو جائے گی اور حتیٰ بھی کیا کرے گا نصف دے گا اِذَا تَانَ مُسْتَقْبِلًا بِالنَّظْرِ اِلَا مَا قَبْلَهَا جب یہ مستقبل ہو کیا مستقبل ہو وہ فیل مزارے جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ کیا ہو مستقبل ہو بِالنَّظْرِ اِلَا مَا قَبْلَهَا کس کی طرف دیکھتے ہوئے حتیٰ کے مَا قَبْل کی طرف نظر کرتے ہوئے بِمَانَةْ كَيْا اَوْ اِلَا اس حال میں کہ وہ حتیٰ کہ یا اِلَا کے معنی میں ہو اس حال میں کہ وہ حتیٰ کس معنی میں ہو کہ یا اِلَا کے معنی میں ہو بھئی تو گویا دو شرطیں ذکر کر دیں مستنف نے کہ حتیٰ پیلے مزارے کو نصب دے گا پہلی شرط یہ کہ جو اس کے بعد پیلے مزارے آ رہا ہے وہ اس سے مَا قَبْل کی طرف نظر کرتے ہوئے کون سے زمانہ ہو مستقبل والا ہو اور دوسری شرط یہ کہ وہ حتیٰ کہے کے معنی میں ہونا چاہیے یا وہ حتیٰ کس کے معنی میں ہونا چاہیے اِلَا کے یعنی وہ حتیٰ سببیت کے لئے آنا چاہیے یا انتہا بتلانے کے لئے اس لئے کہہ کس لئے آیا کرتا ہے سببیت کے لئے اِلَا کس لئے آتا ہے انتہا کے لئے تو وہ حتیٰ کس معنی میں ہونا چاہیے یا وہ سببیت کے لئے آنا چاہیے یا انتہا کے لئے یعنی وہ کہہ کے معنی میں ہونا چاہیے یا اِلَا کے معنی میں تو کتنی شرائع ذکر کی حد تا کے نصب دینے کے لئے دو شہر پہلی شہر کیا کہ حد تا کا ماں بات کیا ہو مستقبل ہو کس کی طرف نظر کرتے ہوئے ماں قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے سمجھ میں آیا متقلم کے زمانے کا اعتبار نہیں ہے متقلم کے اعتبار سے وہ زمانہ چاہے مستقبل ہو چاہے وہ حال ہو چاہے وہ ماضی ہو اس سے بہت سے نہیں دیکھیں اب مثالیں سب کی ذکر کریں گے صاحب کافیہ مِسْلُ أَسْلَمْ تُحَتَّ عَدْخُلَ الْجَنَّتَ میں اسلام لائا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں بھئی یاد رکھو جب حتہ کہہ کے معنی میں ہوگا تو ترجمہ کریں گے تاکہ کسا تاکہ میں اسلام لائا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور جب بمانے الہ کے ہوگا تو ترجمہ کریں گے یہاں تک کے یہاں یہاں تک کے دیکھیں اب یہ مثال تو یہ مثال ہے بھئی اس میں دونوں شرطیں پوری ہیں بھئی حتہ کا ماقبل کیا ہے اسلام اسلام تو حتہ کا ماباد کیا ہے عَدْخُلَ الْجَنَّتَ تو ماباد تو کیا ہونا چاہیے ماقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل اور آپ پتلا یہ بھئی اسلام لانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے دخول جنت کیا ہے مستقبل ہے بلکہ آپ کے زمانے کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے مستقبل ہے لیکن آپ کے معنی زمانے کے نہیں دیکھا جائے گا بھئی اور یہ حتہ کس معنی میں ہے دوسری شرط کیا ذکر کی تھی حتہ کس معنی میں ہو کئیا الہ کے تو یہاں پر حتہ کئے کے معنی میں ہے الہ کے معنی میں نہیں بھئی الہ کے معنی میں نہیں دیکھو ترجمہ کیا کریں گے اسلام تمہیں اسلام لائے تاکہ کیا ہو جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں سمجھ میں آیا تو الہ کا معنی یہاں درست نہیں بنتا اگلی مثال وَكُنْتُ سِرْتُ حَتَّى عَدْخُولَ الْبَلَدَى وَكُنْتُ سِرْتُ اور میں چلتا رہا میں چلتا تھا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جاؤں میں چل رہا تھا تاکہ کیا کروں شہر میں داخل ہو جاؤں اب پتلائیے مالانا پہلی شد کیا ذکر کی تھی کہ حتہ کا ماں بعد کیا ہونا چاہیے ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہونا چاہیے آپ پتلائیے چلنا پہلے ہے یا دخول شہر پہلے ہے پہلے چلنا ہے پھر دخول شہر ہے تو دیکھو چلنے کی طرف نسبت کرتے ہوئے دخول شہر کیا ہے مستقبل ہے پہلی شد پوری دوسری شد کیا ذکر کی بھی کہ کیا علاقہ معنی میں یہاں دونوں معنی لینا درست ہے میں چل رہا تھا تاکہ شہر میں کیا ہو جاؤں داخل ہو جاؤں اور دوسرا معنی میں چلتا رہا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا میں چلتا رہا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا تو دونوں معنی صحیح ہیں بھئی وَأَسِيرُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ دیکھیں یہاں پر بھی حتہ کیا کر رہے ہیں نسب العمل کر رہے ہیں معلوم ہو دونوں شرائط پوری ہیں کون سی دو شرطیں ہیں بھئی ماہ قبل کی طanych نسبت کرتے ہوئے ماہ بات کو کیا ہونا چاہیے مستقبل دیکھیں یہاں پر سیر پہلے ہیں اور شورت کا غائب ہونا اور غروب ہونا بعد مستقبل ہے اس سیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو پہلی شرط پوری دوسری شرط کیا تھی کہ وہ حتہ کس معنی میں ہونا چاہیے کیا یا الہ کے معنی میں یہاں پر میوانا حتہ الہ کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے الہ کے معنی میں یہاں کہے والا معنی لینا صحیح نہیں آپ خود دیکھ لیں بھئی میں چلتا رہوں گا ترجمہ سنو میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے تو چلنا پہلے ہے یا سورج کا غروب ہونا پہلے ہے بھئی چلنا پہلے ہے تو چلنے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سورج کا غائب ہونا مستقبل ہے پہلی شرط پوری دوسرا آپ ترجمہ کریں بھئی میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے غروب ہو جائے یہ معنی صحیح آپ کہہ کے ساتھ ترجمہ کرو میں چلتا رہوں گا تاکہ سورج غائب ہو جائے یہ بات بنتی ہے بھئی آپ کے چلنے کے وجہ سے سورج غائب ہوگا آپ کے چلنے سے کوئی سورج غائب نہیں اس کا کوئی سبب والا تعلق نہیں تو تین مثالیں صاحب کافیاں نے ذکر کی پہلی مثال میں حتی صرف کہہ کے معنی میں تھا دوسری مثال میں حتی جو ہے وہ کہہ کے معنی میں لینا بھی صحیح اور الہ کے معنی میں لینا بھی اور تین مثال میں حتی صرف کس معنی میں ہوگا الہ کے معنی میں ہوگا جلی ورنہ هذا هو المراق واللہ علم بحقیقہ الكلام موسیقا 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 موسیقا